ہیلو فرینڈز آج میں آپ کو ورڈ اور ان کی میننگ یاد کرنے کا ایک شاندار طریقہ بتانے والا ہوں جس سے آپ ایک بار یاد کریں گے اور زندگی بھر نہیں بھولنے والے تو پہلا ورڈ ہے ہماری لسٹ میں ابینڈن اور ابینڈن کی میننگ ہوتی ہے چھوڑ دینا یا تیاغ کرنا لیکن یہ ہمیں یاد کیسے رہے گا ابھی تو ہمیں ہمارے سامنے ہے اس لئے ہمیں یاد ہے تھوڑے دنوں بعد ہم اس کو بھول جائیں گے تو کوئی بھی انفرمیشن یاد کرنے کے لیے کوئی بھی نئی چیز یاد کرنے کے لیے ہم اس کو پرانی چیز سے جوڑ کر دے تو یہاں ورڈ ہے ابینڈن اور ابینڈن سے ہمیں کیا یاد آ رہا ہے already ہمارے دماغ میں کیا ہو سکتا ہے ہم ہندی سپیکنگ ہیں تو ابینڈن سے مجھے تو یاد آ رہا ہے بندھن ٹھیک ہے بندھن اور بندھنوں کو ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ بندھنوں کو تیاغ دو بندھنوں کو چھوڑ دو ابندھن ابینڈن تو ابینڈن کا مطلب ہے چھوڑ دینا یا تیاغ کرنا i hope آپ کو یہ یاد رہے گا second word is barbarous and barbarous کی میننگ ہوتی ہے جنگلی یا اسب ہے ہمیں کیسے یاد رہے گا تو دیکھو اس میں بار بار یعنی دو بار بار آ رہا ہے اب ایک بار بار میں جاتا ہے آدمی تب ہی وہ نشے میں عجیبوں گریب حرکتے کرنے لگ جاتا ہے دو بار بار میں جائے گا بار بار اور اس US us یعنی ہم اگر ہم دو بار بار میں جائیں گے بار بار اس تو ہم کیسے ہو جائیں گے ہم جنگلی ہو جائیں گے اسب بھی ہو جائیں گے تو اب ہم اس کو نہیں بھولنے والے and the next word is چیسٹ چیسٹ کا مطلب ہوتا ہے پوویتر چیسٹ کو یاد گرنے کے لیے ہمیں already چیسٹ ہمیں بتایا چیسٹ کا مطلب ہوتا ہے چھاتی یا سینا تو کوئی پویتر ہے یہ اپنی چھاتی پہ لٹکا کے نہیں گھومتا اپنی چیسٹ پہ لٹکا کے نہیں گھومتا کیا نہیں لٹکا کے گھومتا کہ وہ پویتر ہے ٹھیک ہے تو چیسٹ کا مطلب ہے پویتر illusion illusion اور illusion کی میننگ ہوتی ہے بھرم اندی میں سے بھرم کہتے ہیں تو ابھی ہمیں illusion کیسے یاد رہے گا تھوڑے دنوں بعد ہم گھولے نا تو یہ دیکھیں اس کو ہم توڑ دیتے ہیں illusion illusion اس کو میں نے بنا دیا I love you son ilu i love you اور sion son i love you son تو تمہارے پتا جی ایسا کہیں گے i love you son بیٹا یہ تمہارا بھرم ہے ایسا نہیں ہونے والا اب اس طریقے سے یاد کریں گے تو آپ کو یہ میننگ کبھی نہیں بھولے گی next word is derogatory derogatory کا مطلب ہوتا ہے کوئی اپمانجنگ بات تو یہاں دیکھو ہم نے ڈھیروں گے بنائے ہوئے ہیں ڈھیروں گے بنائے ہوئے ہیں trees کے پاس ڈھیروں گے ہیں trees کے پاس تو یار ابھی گیس بہت ساری گھٹا ہو جائے تو کیسی بات ہوتی societies کو accept نہیں کرتی تو یہ کیا کہتے یار یہ اپمانجنگ بات ہے بڑی تو اب یہ ہم نہیں بھول لے والے the next word is endeavor اب endeavor سے ہمیں کیا یاد آ رہا ہے تو مجھے دیکھو ہم ڈینڈیانز ہیں ہندی میں ہی سمجھ میں آ رہا ہے مجھے تو endeavor یعنی endeavor 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 تو ایک endeavor کیا کرتا ہے ایک دیور پریتن کرتا ہے اپنی بھاوی کو خوش کرنے کا رجانے کا اور اس کو خوش رکھنے کا ٹھیک ہے تو دیور کیا کرتا ہے پریتن کرنا پریتن کرنا the next is gruesome اور gruesome کا مطلب ہوتا ہے بھائیانک تو gruesome grues سے ہمیں میرے لئے بن رہا ہے گرو اور sum سے کچھ یعنی کچھ گرو ایسے ہوتے ہیں جو بہت بھائیانک ہوتے ہیں اور آپ کی بھی life میں کوئی نہ کوئی ایسا گرو رہا ہوگا جو بہت بھائیانک ہے تو gruesome کا میننگ ہوتا ہے بھائیانک اب آپ اس کو کبھی نہیں بھولیں گے next is homage اور homage کا مطلب ہوتا ہے سردھانجلی یا شردہ دینا اب آپ کو پتا ہے ہمارے home میں جس کی age سب سے زیادہ ہوتی ہے اسی کو سب سے زیادہ عزت دیتے ہے اور بھگوان کو پیارے ہو جاتے ہیں تو ان کو شردھانجلی بھی سب سے پہلے انہی کو ملتی ہے homage شردھانجلی شردہ the next word is immortal اور immortal کا مطلب ہوتا ہے امر ہونا تو اب اس کو کیسے یاد کریں تو immortal تو ابھی ہم کرتے یں عمر the next is jabber اور jabber کا مطلب ہوتا ہے بڑھ بڑھ آنا ٹھیک ہے تو ابھی jabber سے آپ کو کیا یاد آرہ کیونکہ jabber کی تو کوئی image نہیں ہے ہمارے دماغ میں لیکن ہمارے دماغ میں ایک image ہے جو ہے گبر گبر ملتا جلتا word ہے jabber سے اور گبر بھی بڑھ 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 تو اس طرح گبر بڑھ 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 دوستو آپ کو یہ word meanings یاد کرنے کا جو طریقہ ہے یہ session ہے بہت funny اور بہت اچھا لگا ہوگا اور اس سے آپ اچھے سے یہ words کو یاد بھی کر پائیں گے اور بھولیں گے بھی نہیں یہ جو PDF ہے میں آپ description میں دینے والا ہوں وہاں سے download کر لینا تاکہ آپ اس کو practice کے لئے use کر سکے Thank you very much